بس تعویز میں مسئلہ کیا ہے کہ میری پوری سانس ہے صبح سے لیکن تو پیر تک ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ مولی صاحب کوئی حضرت تعویز میں اس پوری کا موں بند ہو جائے تو کہتا ہے میں نے کہا ٹھیک کہ رکھ جاؤ میں ایک تعویز لکھتے آتا ہوں آپ کے لئے خاص تعویز کہ کمرے میں کیا میں کاغذ گایا اور اس کو لپیٹا اور اس کے ہاتھ آتی ہے میں نے کہا یہ لو اور ایسا تعویز ہے کہ آج کسی مولوی نے کسی کو نہیں دیا کہ مولانا صاحب اس کا کرنا جائے پتھر کے نیچے رکھوں پنکھیں میں بانگوں گا کسی قبر میں رکھ کے آؤں اس کے کپڑے میں بانگوں گا مولوی نے کہا یہ بڑی ایکسپرٹ ہوئی اس کو پھولا پتا ہے کہ کچھ نہیں کرنا اس کا ایک نیا طریقہ ہے بل کو نیو طریقہ تمہیں بتا رہا اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا صاحب کون سا طریقہ ہے کہ دیکھوا صبح جب گھر میں جگڑا شروع ہو اس کو تاہتوں کے نیچے رکھنا ہے دات بھی پیچھے والے جو مضبوط دان ان کے نیچے رکھنا ہے اور جیسے لڑائی بڑھتی جائے نا تو اس کو اتنا زور دیتی جائے پھر دیکھنا میرے تعویز کا حصہ مولوی صاحب کہتا ہے اتنے مہینے اس ناؤں میں راکزی نے کوئی خدمت نہیں کی کہ یہ تعویز دیا دو دن کے بعد مسجد آئی اب دیکھا جو چامل کی ہوتی ساکھ مکہ پہلے پتا ہوتا اتنا اثر ان چیزوں میں بھئی دو ہی ہول بھی کماتے ہیں جو مجلس پڑے یا تعویز لکھے بیچ والا بڑا دربدر ہوتا ہے تنخا کے لیے پریشان ہوتا ہے تھوڑا بہت مولویوں کو یہ بھی آنا چاہے جائے آپ لوگ دیتے نہیں ہوں تو پھر ان کو پتا ہے مولانا صاحب مکھن دے کر آئی چامل کی روٹی ساکھ بڑی خوش لسی کا پورا ایک کلو لسی بڑی خوش کہ مولانا صاحب کیا تعویز کا اثر تھا دو دن ہو گئے یہ میرے کاموں کو بڑی سکون اور شانتی ہے کوئی گھر میں جگڑا نہیں ہے کہ اچھا واقعہ ان کا ہاں ہموش ہوگا یہ میری ساکھ کیسے تعویز سے مولانا صاحب کہ تعویز ہے کہ چوبیس گھنٹہ ساتھ رکھتی ہوں اس کو میں کیسے گھن کروں گا قرآن سے تو دور ہو سکتی ہوں پر اس تعویز سے میں کیسے دور ہو جاؤں اس میں تو اثر آئے قدرہ تعویز نکالا اس نے نکالا کہ کھول کھولا دیکھا صفحہ اتقابض ایک نقطہ ایک لائن بھی نہیں فوراں دوسر میں مولوی صاحب تُنہیں میری توہین کیا تُنہیں ایسا تعویز مجھے دیکھا جس پہ کچھ نہیں تُنہیں میرا مزا پڑھا اس کو چھوڑ دے بتا اثر تھا کہ نہیں یہی تو پرشانوں لکھا بھی کچھ نہیں اثر بھی اتنا ہے کہ اللہ کی بندی اگر پہلے جن سے علی کے فرمان پر عمل کرتی کمی گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا کہ سمجھ نہیں آئی کہ سمجھ نہیں آئی کون سا علی کا فرمان کہ مولا فرماتے آئے جب بھی کوئی تمہیں برا بلا کہے تیرے ساتھ جھگڑا کرے بہترین عمل ہائے کہ خاموش ہو جائے بہترین عمل خاموش ہی ہے جھگڑا کم ہوتا ہے اس نے ایک گالی نہیں ایک سنا ایک سنا ایک سنا بیوی کو سب سے بہترین چیز اگر سکھانی نا اگر مجلس کے بعد گھر جاؤ اس نے بولا کہ گھر میں جھگڑا ہو جائے چھپرا باقی میں سنبھال ہوا گیا لیکن اگر تُو بولی تو میں سنبھال نہیں پاؤں گا بہترین چیز بہترین عمل جب گھر میں جھگڑا ہو جائے خاموش ہو جائے بہترین عمل خاموش ہو جائے اس کی جوانے کو اس طرح مثال تُو بول لے لو بول کو جتنا زور سے دیوار سے مارا رہا اتنی زور سے واپس آئے گی کہ نہیں ایکشن کا بھی ایکشن ہوتا ہے کہ پہلے وہ بولی تجھے ایک سناتی تھی پھر چار سناتی تھی پھر وہ جواب دیتی تھی پھر برطن دونتے تھی جھگڑا ہوتا تھا لیکن ابھی اس میں تجھے ایک سناتی تھی تاویس کو دباتی رہی وہ بیچاری موری پریشان میری بہو کچری فضیلت والی ہے اتنا سنا رہی ہوں مجھے ایک جواب بھی نہیں رہتے وہ بھی خوش ہو گئے کہ یہ فرما مردان آئے اگر تُو پہلے دن سے جتنا تجھے اس کاغذ پہ ایمان تھا اتنا تُو اپنے مولا علی پہ ایمان رکھتی کبھی گھر میں جھگڑے نہ ہوتے تو ہم کہتے تو مدد کبھی تاویس سے رہتے ہیں کبھی ان کاغذوں سے کبھی بنگالی بابوں سے اگر عملا انسان کے وجود میں کردار فاطمی آ جائے کردار حسینی آ جائے کردار نہیں اقل فاطمی اقل ایسے سوچو جیسے علی سوچتے ایسے سوچو جیسے سجدہ سوچتے ایسے سوچو جیسے مالک اشتر سوچتے اور علی جیسا سوچنے کے لیے علی کو پڑھنا پڑے گا سوچنے کا مجدل جو چیس ایسے سوچcho مجدل F